اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہیں کچھ دن پہلے کچھ میرے دوست احباب ہم لوگ ایک فلم دیکھ کے آ رہے تھے تو میرے دوست احباب میں سے کچھ لوگ شروع ہو گئے یا یہ دیکھو گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں اب یہ اللہ رسول کے نام پہ بارہ ربویل اول کے دن کیا کچھ کریں گے یہ کتنا اسلام کا غلط ہو رہا ہے یار اس کو روکنا چاہیے یار یہ بہت غلط کر رہے ہیں میں ایسے تمام لوگوں کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں نے ایک فیس بوک پہ سٹیٹس بھی ڈالا تھا اور اپنی پروفائل بھی ڈالا اور یہ ویڈیو بھی اپنی پروفائل بھی ڈال رہا ہوں تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ ریٹنگز کا کچھ اکھر ہے یا لائکز کا چکھر ہے برنا میں ویڈیو بنا کے پلیئے ٹی وی پر ڈالوں اپنے چانل بھی ڈالوں اور وہاں سے ریٹنگز لوں کہنے کا مقصد یہ ہے ایک ہوتا ہے چھوٹا گناہ ایک ہوتا ہے بڑا گناہ یہی ایک بات پکڑ کے ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تو چھوٹا گناہ ہے یہ جو اللہ رسول کے نام پہ ہو رہا ہے اس کو یہ بڑا گناہ ہے اس کو آج ہمیں روکنا ہے پہلے تو یہ ڈیسائٹ کر لیتے ہیں کہ ایک گناہ ہوتا ہے انٹینشنل گناہ ریپیٹیٹلی جو ہم کرتے ہیں چھوٹا بڑا ایک طرف کر لیں ایک ہمیں پتا ہے یہ گناہ ہے اور کوئی زور زبرزستی نہیں ہے کوئی پریشر نہیں ہے ہم پر لیکن ہم کر رہے ہیں اور ڈیلی کرتے جا رہے ہیں ادھر دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ بار ربویل اول کے لیے جو تیاریہ ہو رہی ہیں اللہ رسول کے نام پر غلط ہو رہا ہے اور اگر پوچھا جائے جو آپ کام کر رہے ہیں ہر روز اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو کہتے ہیں ہم کونسا ایسا کام کر رہے ہیں ہم اللہ رسول کا نام تو یوز نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو کام آپ کرتے ہیں موویز دیکھنا گانے سننا ٹی وی پر ڈرامے دیکھنا نہ مہرم مرد اور عورت کا انٹر ایکشن کرنا فیس بک پر ایک دوسرے گاتھ پلٹ کرنا جس میں میں شامل ہوں سب سے پہلے ان سارے کاموں میں اور میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں اس کے علاوہ مہدیوں کا ڈانس مہدیوں کا ڈانس اٹینڈ کرنا بریڈل شاور جو ہے وہ آج کل بڑا ان ہو گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ جتنے بھی کام دیکھ لیں یہ کام کس کے نام پر ہو رہے ہیں کس کو خوش کر رہے ہیں شیطان کو تو آجے لوگ کہتے ہیں وہ تو چلے ہم کر رہے ہیں لیکن یہ ہم اسلام کی پروڈکشن کے لیے بات کر رہے ہیں اس کو ہمیں روکنا ضروری ہے تو میرے بھائی ایک بات ذرا بتائیے ہم ڈیلی جان بوچ کر جو کام کر رہے ہیں فیشن شوز اٹینڈ کر رہے ہیں ایون جو نارمل سا ایک ڈراما ہے صرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ڈیسن ڈراما ہے یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے نفس پہ کابو کرنی پا رہے ہیں اپنے نفس کی پروڈکشن کرنی پا رہے ہیں ان تمام انٹرٹینمنٹ سے اسلام کی پروڈکشن کے لیے ہم آگے آگے بڑھ رہے ہیں جو آپ کو بتا دیا گیا جو رولز پتا ہیں کہ یہ آپ نے کرنے نہیں ہے وہ میں اور آپ کرتے جا رہے ہیں اور جس کے بارے میں ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے علاو ہو ہو سکتا ہے نہ علاو ہو اس کے اوپر ہم ڈیویٹ میں پڑھ رہے ہیں کیا آپ اور میں اس پوزیشن میں ہیں کہ کسی مو سے جا کر ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں ہم جیسے لوگ جو ویلنٹائنز ڈی نیویئر نائٹ اور ہر قسم کی تقریب میں آگے آگے ہوتے ہیں یا پھر ہم لوگ ہر کانسٹ میں آگے آگے ہوتے ہیں ہم وہ سارے کام کریں یہاں کہتے ہیں یہ اللہ رسول کے نام پر ہو رہا ہے اس لیے ہم اس کے اندر آ کر کوئی نہ کوئی اس کی برائی نکالیں گے یہ بات میں کر رہا ہوں مجھ جیسے اور آپ جیسے گناہ گار لوگوں کی جو ڈیلی شیطان کو خوش کر رہے ہیں ہر لمحے وہاں خوش کر رہے ہیں الحمدللہ نالج پوری پوری ہوتی ہے لیکن ایمپلیمنٹ کیونکہ نہیں کر پا رہا میں وہ بدبخت ہوں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح میں اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالوں لیکن نہیں نکال پا رہا اور اگر میں نہیں نکال پا رہا تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ سلام درود کی ان محفلوں کو جا کے ان کے بارے میں بھی غلط بات کروں اور کہوں یہ جو گرین لائٹس لگا رہی ہے ساری یہ لائٹس کے پیسے تو کسی غریب کو دے دے تو یہ جو آپ مہندیوں میں خرچے کرتے ہیں لائٹس ان ساؤن کے خرچے کرتے ہیں پرائیڈل شاور پہ خرچے کرتے ہیں فیشن کے اوپر اپنے خرچہ کرتے ہیں یا مووی ٹکٹس لے کر جو آپ فلمیں دیکھنے جا رہے ہیں وہ آپ غریب کو دے دے وہاں کیوں خرچہ کر رہے ہیں کوئی زور دبردستی ہے میرے بھائی کہ فلم دیکھ نہیں دیکھنی ہے کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کو کہہ رہا ہے مہندی پہ ڈانس کروائیں کوئی گن پوائنٹ پہ کہہ رہا ہے یہ کلچر کے نام پر جو موڈرن ہونے کے نام پر یا سارے کر رہے ہیں چلو ہم بھی کر لیتے ہیں اس کے نام پر جو میں اور آپ کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہی سیلیبریشن اور سالگیرہ جو عید ملاد النبی ہے یہ شرک ہے اور یہ بدت ہے تو پہلے یہ بتائیں کہیں آپ کو دور دور اور اسلام میں کہیں بھی کوئی ایسی دلیل ملتی ہے جو یہ ثابت کر دے کہ جب زمانہ موڈرن ہو جائے تو اپنے ملک کے کلچر کے حساب سے اپنے ملک کے جو بھی کسٹمز ہیں ان کے حساب سے آپ کو جو صحیح لگے وہ آپ کر لیں کوئی بات نہیں وہ آپ کر لیں لیکن اسلام کی پروٹیکشن کے یہ جلسے آپ آگے آئیں گے اور سلام اور درود کی محفلیں جب تک آپ جا کے چک کرتے رہیں گے صحیح طرح شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں تب تک آپ بلکل صحیح رہیں گے آپ کو بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب کسی طرح آپ یہ پروٹیکشن کر سکتے ہیں کہ نہ مہرم مرد اور عورت کا انٹریکشن موڈرن زمانے میں ڈیسنٹ طریقے سے اگر ہو رہا ہو تو وہ علا ہو جائے گا یا فلمیں دیکھنا یا گانے دیکھنا ابھی میری ساری باتیں سن کر آدھے لوگ گل لگیں گے ابھی چل تو خود پارٹیز کرتا ہے میں نے کب بولا بھائی نہیں کرتا میں تو کہہ رہا ہوں کرتا ہوں تو یہی تو کہہ رہا ہوں ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم جا کر بولیں اس انسان کو جو اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں گرین لائٹس لگنے سے اس دن کو پوری سجاوٹ کرنے سے ریلیز نکالنے سے آپ کو نہیں لگتا کہ بچوں کو دیکھ کے لگے گا کہ بار ربیل ابل کا مہینہ آگیا ہے ہجری کلنڈر کتنے لوگ کو یاد رہتا ہے اس کے وجہ سے کسی نہ کسی کا تو فائدہ ہو رہا ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اندر ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ شیطان خوش کر رہے ہیں تو ان کو روکنے والے ہم کون ہوتے ہیں ہمیں تو کم سے کم یہ اللہ رسول کا نام تو لے رہے ہیں اور پھر ہمیں ایک اور چیز ٹیکس نکالنے کا بڑا شوق ہے بات کر لیتے ہیں جی شرک کی شرک سالگرہ میلاد میلاد کا لفظ کا مطلب کیا ہے پیدائش سعودیہ میں اگر آپ جائیں تو ہم بڑھ سیٹیفکیٹ میں میلاد کا لفظ ہے سیٹیفکیٹ کا ایک اور لفظ ہوتا ہے لیکن پیدائش کے لیے میلاد یوز ہوا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدائش کس کی ہوتی ہے مخلوق کی خالق کی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا پیدائش کی سیلیبریشن تو یہ تو شرک کی جڑے کاٹ رہا ہے یہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ ایک مخلوق جو پیدا ہوئی تو بس خالق سے اس کا تعلق ختم تو شرک کیسے ہو سکتا ہے بھئی شرک کیسے ہوا تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ میلاد کا شرک سے تعلق نہیں ہاں طریقے جو استعمال ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ طریقہ جو شریعت کے دائرے میں نہیں ہوگا وہ طریقے کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ وہ طریقہ غلط ہے وہ طریقے میں پرابلم ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام میں سیلیبریشن جو ہے اس کو ہی منع کر دیا گیا ہے اگر آپ ریفرز اٹھا لیں وَسْسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَا وُلِدَا وَسْسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَا وُلِدَا سورہ مریم پارہ نمبر سولہ سلام اس پر جس دن پیدا ہوا حضرت جائیہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور بعض لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پورے بات ہوئی ہے کیونکہ پوری زندگی پر جب تک دنیا ہے تب تک سلام ہے لیکن اگر آپ اس کو پل پل جا کے اپنے ایمان سے دل سے اور واقعی دین کی بات کرتے ہیں جا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کے اندر نبی کی برث ڈے پہ اللہ کا سلام موجود ہے يوم وُلِدَا يوم دن وُلِدَا برث تو برث ڈے ہی ہوگا نا انگلیش میں یا اس کو چینج کر دیں گے کوئی برث ڈے پہ اللہ کا سلام موجود ہے اور اس کے علاوہ آپ جا کر سرچ کریں کہ قرآن میں کیا یہ نہیں موجود سورہ یونس میں جا کے بعض چیزیں آپ خود بھی سرچ کریں گے یا اگزیکٹ مجھ سے کہیں گے یا اگزیکٹ بتائیں کیا یہ قرآن میں نہیں آپ نے صرف یہ سناوا ہوگا اور اللہ کی کون کون سی نعمتیں جھٹلا ہوگے آپ نے یہ جا کے نہیں کبھی پڑھا کہ اللہ کی ہر رحمت کا چرچہ کرو یہ کیا سورہ یونس میں نہیں ہے کیا آپ نے قرآن میں یہ بالکل کہیں نہیں پڑھا کہ اللہ کی رحمت اور فضل اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشیاں مناؤ یہ چیز نہیں پڑی تو اللہ کی سب سے بڑی رحمت فضل اور نعمت کونسی ہے پوری کائنات کے لئے تو ان تمام چیزوں سے ان ریفرنس سے قرآن کے ریفرنس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیلیبریشن منع نہیں ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی سیلیبریشن ہوگی وہ منع نہیں ہے طریقہ اگر غلط استعمال کیا گیا جو شرک کی طرف جا رہا ہوا اس کی وجہ سے پرابلم شروع ہوتی ہے تو یہ جتنے لوگ بھی پارٹیز اور ان چیزوں میں ریفز میں اور نامحرم مرد عورت کے انٹریکشن میں پڑے ہوئے ہیں اور جو میرے اس بات میرے ایک سٹیٹس کے بعد مجھے لکھ رہے تھے دیکھو یہ 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 پہلے تو آپ کو حق نہیں پہنچتا یہ لکھنے کا میرا ٹاپک بھی یہ یہ کہ ہمیں حق نہیں پہنچتا لیکن اگر کر رہے ہیں تو پیٹسن فگر پر بات کر لیں میں نے آپ کو بتا دیا ملاد کا مطلب کیا ہے شرک ماں صحیح ہو گیا آپ کو میں نے یہاں سے قرآن کا ریفرنس دے دیا پھلکل اس کے بعد آپ آگر آگے بڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈے کو روزہ رکھتے تھے کیونکہ وہ اس دن پیدا ہوئے تھے اسی لیے روزہ رکھتے تھے اب آدھے لوگ کہیں گے ایتنی مناتے تھے تو باتیں نہیں پکڑیں یہ وہ والی بات ہوگی کہ ایک دن کوئے نے اپنی ماں سے بولا کہ آج میں محفل میں جاؤں گا اور وہاں جا کر میں جیت کے دکھاؤں گا کہ میں کالا نہیں گو رہا ہوں یہ کیسے ممکن ہے کیسے کرے گا تو کہہ آپ دیکھنا کچھ تو مجھے بتا کیسے جیتے گا تو کہتا ہے میں مانوں گا ہی نہیں یہ مت دیکھے کون کہہ رہا ہے یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے تو سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی وکار زکا یار پارٹی انیمل یہ وہ فلانا پبلیسٹی سٹن پول آف کر رہا ہے فین پیج میں لائکس لینے کیلئے تو نہیں کر رہا تو پلیس اس بات کو سمجھئے کہ جو بات ہو رہی ہے اس کو سو سمجھ کر آگے بڑھائیے جیسے اب یہ شرکی بات آپ کے ذہن میں کلیر ہو گئی ہوگی یہ ہماکت ہی ہوگی کہ اگر آپ میلات کو کہہ دیں یہ شرک ہے یا برثڑے جو ہے وہ شرک ہے یا اس کی سیلیبریشن شرک ہے شرک نہیں ہو سکتی مخلوق کے پیدائش ہے بددت ایک اور لفظ چیوز ہوتا ہے اب بددت کے اگر آپ معنی دیکھیں گے تو کرییشن یا انویشن ہو گئی کہتے ہیں انویشن اور کریشن اسلام میں جو کرتے ہیں اس کو زبا کرتے ہو یہ بھائی تھوڑا سا نالج حاصل کر لیجے پھر بددت شریعت میں یا اسلام میں کس کو کہتے ہیں وہ کال وہ فیل وہ عمل جو حضور کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کیا گیا اور اس کی کوئی مثال دین میں نہیں ملتی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو حضور کے بعد ہوئیں تو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا تم حضور کے زمانے میں تھے اگر اس بات کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب تم تو چلتی بھرتی بددت ہوئے تو سارا دیفنیشن کے پر مسئلہ ہے دیفنیشن کو لاک کر لیں کہ دیفنیشن ہے کیا تو ہر چیز زندگی کی آسان ہو جائے گی ہر چیز پہ جو آپ اتنا محنت کر رہے ہیں کہ اس پوری کائنات اس پوری کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ کی اس کی سیلیبریشن کو روکنے کے لیے اس کی سیلیبریشن کے اندر کوئی نہ کوئی چیز نکالنے کے لیے آگے آگے ہیں کبھی آپ جیسے جو چتنے ایسی باتیں کرتے ہیں فیشن شوز کو روکنے کے لیے کبھی گانوں کو مہندی کے ڈانس کے لیے کوئی ریالی نکالی کہ بھئی نہیں ہونی چاہیئے میں اگینس نہیں ہوں کسی بھی قسم کی یہ مہندی کے ڈانس میں خود اس میں شامل میں خود گناہ گار ہوں کل کو میں خود کھڑا ہوں گا میں کلیم ہی نہیں کہ سکتا لیکن میں کہنا جب وہ کر رہے ہو تو تم لوگ اور میں نہیں کہہ سکتے کوئی بھی بات سلام اور درود کی کسی بھی محفل کے بارے میں بلکہ آج تم لوگوں کو چاہیئے کہ اپنے مونیٹرز اٹھاؤ اپنی سکریننگ اٹھاؤ اور وہاں پر اپنے جو بھی آپ جس بھی فکے سے آپ کا تعلق ہے اس کے مولانا کی تقریر لگاؤ دوست اے باب کو بلاؤ وہاں پر اسی طرح بات کرو جیسے آپ فلموں کے لئے کرتے ہو غلطی ہو گئے شیطان کو خوش کر دیا نا فلم دیکھ کے آج یہ کام بھی کر لو بجائے اس کے اپنی ساری افرٹس پر لگاؤ کہ جی وقال ذکہ کی کوئی غلطی پکڑ لو آج نے باراب ویولو پل کے دن ایسی ویڈیو ڈالی یا پھر جا کے ہم کوئی ایسی بات کر دیں گے کسی کے ساتھ کوئی ایسی چیز کر دیں گے یار نہیں نہیں وہ جو سیلیبریشن ہے وہ غلط ہے بھائی غلط ثابت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کر لو پہلے تو ہر عمل صحیح ہو جائے گا یہ پروٹیکشن سے بہلے نفس کی پروٹیکشن کر لو اب یہاں پر آدھے روک بولیں گے دیکھیں یار بات سنیں صحابہ نے کبھی منایا میں کہہ رہا ہوں حضور اپنی سالگیرہ ہر ہفتے جو ہے ایک طرح سے مناتے تھے روزہ رکھ کے بھائی سیلیبریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کی یاد کو منانا اسلام میں ہر چیز کی سیلیبریشن کے حوالے سے اس کے لئے میں ایک اور ویڈیو آپ کو بنا دوں گا ایک چھوٹے سی اگزیمپل دیتا ہوں حج میں جو اعرام آپ بانتے ہیں وہ کس کی یاد کو آپ مناتے ہیں جو فرض کی جو فجر کی فرض دو رکعت ہیں وہ دو رکعت کیوں ہیں اور وہ کس کی سیلیبریشن کے لئے بات ہو رہی ہوتی کس کی یاد منا رہے ہوتے ہیں سوچ لیں ذرا آپ جا کے ایک اور ویڈیو بن جائے گی لیکن خود بھی تھوڑی سرچ کریں بنسبت اس کے کہ جی وقار ذرہ کو کسی طرح ہم جو ہے ذلیل کر دیں کہ اس نے یہ ٹاپک چھڑا ہی کیسے یا میں یہ چاہتا ہوں اگر میری ویڈیوز فالو کرتے ہیں لوگ اور دیکھتے ہیں تو وہ اگر ان کو میں اپنا میسج کنوے کروں اپنا ویڈیو دے رہا ہوں اور اپنے نولیج سے دے رہا ہوں آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بجائے اس کے گینز جائیں آج دو تھے باپ بھلائیں ایک گیدرنگ جمع کریں بے شک آپ نے پارٹیز کی ریف کیا کچھ بھی کیا مجروں میں جاتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں میں آپ کو کچھ نہیں بولنے والا یا کوئی بولنے والا کا حق نہیں رکھتا کہ میں آپ کو ایسی بات بولوں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ کا پیسہ ہے آپ کے بل میں نہیں بھرتا آپ کا میرا بل نہیں بھرتے میں اپنا اپنی 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 دے سکتا ہوں آپ اپنا اپنی اپنی دے سکتے ہیں لیکن میں کوئی روک نہیں کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن محفلہ سنجالو تو کیا فرق پڑ جائے گا جتنے لوگ بھی ریف اتنے میں بھی جاتے ہیں نا کوئی بات نہیں شیطان خوش ہوا آج رہی تو کرو کیا پتا یہی بات اللہ کو اتنی اچھی لگ جائے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی جو محفلیں ان کو خراب کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں کہ یار ان کو روکو یہاں کی جو انویسمنٹ ہے یہ کیوں جا رہی ہے ناٹھان کو پیسے کیوں مل رہے ہیں سنگر کو پیسے دے دیں گے ہم اس کو پیسے دے دیں گے لیکن کیوں کہ یہ اللہ رسول کے نام پر تو اس کو نہیں ملنے چاہیے تاکہ جو جنگسٹر ہے ان کو یہ لگ جائے کہ یہ چیز ہمیں نہیں کرنی کیونکہ اس میں تو پیسے نہیں ہے سنگنگ کرتے ہیں چلو بھئے ڈانس کرتے ہیں مطلب اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو ادھر آکے کیوں بول رہے کم سے کم ناتھ ہوا کو اس کے ٹائم کے پیسے تو ملنے چاہیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ رسول کے نام پر ملنے چاہیے ٹائم کے تو ملنے چاہیے تاکہ ان کو دیکھ کے ینگسٹر یہاں پر آئیں اور زیادہ ان کو ہو آپ کہیں گے نہیں نہیں اسلام جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے دل سے آنا چاہیے شیطان نے پوری فوج بٹھا دی ہے کہ وہ ہم جیسے کو گانوں کی طرف ڈانس کی طرف پارٹیز کی طرف ٹی وی ڈراموں کی طرف نامہرم مرد عورت کے انٹریکشن کی طرف یہ سمپلس لی نے فیس بک پہ ایک دوسرے کو رینڈم لی فلیٹ کرنے کی طرف راگب کیا ہوا ہے یہاں پر اگر یہ ان کو دیکھ کر ینگسٹر خوش ہو کر یہاں آئیں گے تو ولد بات ہو گئی وہ ذرا سا آپ سوچیں اور یہاں تک صحابہ اکرام کی بات کہ وہ نہیں کرتے تھے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مجھے آپ یہ بتائیں جو بھی کام آج ہم کرتے ہیں اگر وہ صحابہ نہیں کرتے تھے اس کی کوئی دلیل کوئی شہادت ملتی ہے آپ کو اسلام میں کہیں بھی کہ جو صحابہ نہیں کرتے تھے اور آج ہم کر رہے ہیں اگر وہ کام شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو وہ آپ نہیں کر سکتے کتنے ہزاروں کام ہیں ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں قرآن میں زیر اور زبر جو لگاوا ہے یہ صحابہ کے زمانے میں تھا نہیں تھا یہ تیس پاروں میں جو تقسیم ہوئی اس کو آپ کیا کہیں گے یہ صحابہ کے زمانے میں تھی حرام سے سوچ کے مجھے بتا دیجئے صحابہ کے زمانے میں ایک اجتماع ہوتا تھا وہ تھا حج کا آج اتنے سارے اجتماع ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ جو آپ لاؤڈ سپیکر کے اوپر آزان دیتے ہیں اس کو کیوں آپ یوز کر رہے ہیں یہ جو آپ جہاز میں بیٹھ کے جا رہے ہیں حج پہ کیوں جا رہے ہیں آپ کو اونٹوں پہ جانا چاہیے وہی روایت قائم رکھنی چاہیے اب آج لوگ بولیں گے نہیں وہ دنیاوی معاملات ہیں بھائی ایڈجسمنٹ نہ کریں اسلام مذہب ہی اس چیز کا ہے کہ اکل و فہم سے سوچ کر اٹکنا نہیں ہے ایک جگہ ایک دوسرے سے لڑنا نہیں ہے اپنے اکل کو یوز کرتے ہوئے وہ کرنا ہے جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو اگر آپ شریعت کے دائرے کو نہیں فالو کر پا رہے ہیں تو اگر کوئی اور فالو کرتا ہوا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ تو اللہ کا نام لے رہا ہے اب جس انداز میں لے رہا ہے مائک پہ لے رہا ہے مائک کے بغیر لے رہا ہے ریلی نکال رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے اس میں مت پڑھیں پہلے اپنے آپ کو صحیح کریں مطلب آپ یہ مجھے بتائیں بار رب ویل اول پیر کے دن جب حضور مدینہ منورہ پہنچے تو کیا یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگے کیا بچوں نے ڈف بجا کے استقبال نہیں کیا ان کا کیا جھنڈے نہیں لہر آئے گئے آپ مجھے ایک بات بتائیں یہ نہیں ہوا تو بات یہ ہے میرے بھائی طریقے کا چکر ہے طریقہ غلط شاید ہو جائے سیلیبریشن کو غلط بول کے نہ روکو نہ ان کو ٹکو بلکہ شامل ہو جاؤ آج اپنی محفل جمعو جس بھی کسے تعلق ہے کرو بانزبت اس کے کہ ہم اس میں پڑھ جائیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے نہ شرک ہے نہ بدت ہے خدا کے واسطے ایک بھی ریفرنس دکھا دو جو عید مرادو نبی کے بارے میں کہتا ہو کہ نہیں منانی چاہیے اپنی طرف سے ایک لسپ نکال لینا کہ جی دیکھیں سب نہیں کرتے تھے ہم کیوں کرتے ہیں تو یار مطلب ایک بالکل الگ سی بات ہے اور جہاں تک بات ہے حلال حرام کی حلال اور حرام یہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتھورٹی تھی اللہ کے حکم سے ڈیفائن کرنا کیا حلال حرام ہے اور بعض میرے ہی سٹیٹس پر لکھ رہے ہیں کہ ساڑے پیغمبر کی سالگیرہ ہونی چاہیے ہمارے آخری نبی جو ہیں سب کے سردار ہیں ہم نے ان کی سالگیرہ منا لی ہم نے سب کی سالگیرہ منا لی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا تھوڑا سا تھوڑا سا کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیں اللہ نے ایک اگزیمنیشن ہال میں بھیجا ہے آپ اپنا پیپر فل کریں میں اپنا پیپر سممیٹ کر آ رہا ہوں ایک دوسرے کے اوپر اتنا کرٹیسائز نہ کریں کہ سب پوکیشن ہو جائے اور ہم لڑ لڑکیں مڑ جائیں